صلی اللہ وسلم على النبی وعلى علی واصحابی امعین اما باری من جرائے ذالکہ اثنہ علیہ جہابزت المحققین المعاصرین کلمیمنی علامت شبہ القارت الہندیہ من جرائے ذالکہ مطلب اس لیے من جرائے ذالکہ مطلب اس لیے اس لیے اس لیے وجہ بیان کرنے کے لیے من جرائے ذالکہ اس وجہ سے اس لیے لے اجل ذالکہ کے معنی ماتا ہے من جرائے ذالکہ لے اجل ذالکہ کے معنی ماتا ہے اسنا علیہ جہابزت المحققین المعاصرین ان کی تعریف کی ہے یعنی محفوظ ابو محفوظ کریمی کی جہابزت المحققین ماہر محققین نے جہبز اس کی جمع جہابز ماہر ماہر محققین نے ان کی مدد کی ہے المعاصرین موجودہ دور کے کل ماہی مانی جیسا کہ عبدالعزیز ماہی مانی یہ بھی بڑے محدث گزرے ہیں وہ گزرے ہیں لغاوی عدیب عربی زبان کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں ابھی حال یعنی زیادہ دنوں کے نہیں سو سال پہلے کے راجکوٹی ماہی مانی گجرات کے عبدالعزیز ماہی مانی بہت لاکھوں اشاریات تھے عربی کے جو برے صغیر کے علامات ہیں انہوں نے ان کی تعریف کی ابو محفوظ کریم معصومی عبدالعزیز میمانی نے بھی ان کی تعریف کی حمد الجاسر جو جزیرہ عربیہ کے علامات انہوں نے بھی ان کی تعریف کی وَعطَرَفُوا بِنُبُوغِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ اور ان کے نُبُوغ کا اطراف کیا ہے یعنی نُبُوغ میں نے امتیاز اور مہارت بڑھائی کمال علم و عدب میں ان کے کمال کا اطراف کیا ہے وَعُلُوغِ وَقَعْبِهِ فِي مَجَالِ الْبَحْثِ وَالْتَخْقِيقِ وَعُلُوغِ وَالْعَدَبِهِ وَالْعَدَبِهِ عُلُوغُ وَالْقَعْبِ قُرَادِ پایا کیونکہ پایا کی بلندی کا اطراف کیا ہے بحث و تحقیق کے میدان میں قَلَّمَا بُجِدَ لَهُ نَزِيرٌ فِي الْأَعْلَامِ مِنَبْنَائِ جِيْلِهِ کم ہی ان کی مثالیں پائی گئی ہیں فِالْعَلَامِ بڑے بڑے علماء میں عالم کی جمع عالم عالم بھی بڑے علماء کو کہتے ہیں عالم الرجال عالم المحدثین عالم الفقہاء عالم العدباء جو بڑے چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں عالم الموقعین بھی پڑھتے ہیں اور اعلام الموقعین بھی پڑھتے ہیں اگر عالم کے معنی ہوں گے تو بڑے بڑے لوگ اعلام کے معنی واقف کرانے تمبی کرلو انہوں نے شیخ عبد الفتہ ابو غدہ نے بحث کی ہے کہ یہ اعلام ہے یا اعلام ہے الگ الگ تحقیق پیش کی مشہور تو ہے اعلام الموقعین زیادہ مشہور لیکن یہ بھی پڑھا جاتا ہے اعلام الموقعین یہ عالم کی جمعہ اعلام اعلام الرجال اعلام میں یعنی بڑے علامہ میں ان کی نظیر بہت کم پائی گئی من ابناء جیلی ہی ان کی نسل کے لوگوں میں ان کی نسل کے لوگوں میں قراء کثیراً انہوں نے بہت مطالعہ کیا وَجَمَعِ عِلْمًا جَمًّا اور بہت کثیر علم جمع کیا جمع من ہے کثیر بہت کثیر علم جمع کیا وَكَتَبَ اور لِخَا وَأَلَّفَ اور تصنیف تعلیف کی وَحَقَّقَ اور تحقیقات کی وَصَحَحَحَ اور غلطیاں درست کی وَنَاقَشَ اور مناقشہ کیا لوگوں سے مناظرہ وغیرہ یعنی لکھا تحریری وَسْتَدْرَقَ اور لوگوں پر استدراک کیا کسی کی غلطی ہوئی تو اس پر استدراک یعنی اس کا تلافی کی وَتَرْجَمَ کُنُوزًا کثیرَتًا اور بہت اہم اہم جو سرمایہ تھا اس کا ترجمہ کیا اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں جو سرمایہ تھا اس کو عربی میں منتقل کیا وَوَقَفَ عَلَى نَوَادِرِ الْمَخْطُوطَات اور نادر مخطوطات پر ان کی اطلاع تھی جو ہندوستان کے مکتبات میں نادر مخطوطے پائے جاتے ہیں ان پر ان کی نظر تھی واقف تھی الزاخرہ زاخرہ مطلب جو بھرے پڑے ہیں العامرہ جو عباد ہیں مطلب کتابوں سے الغامرہ اور جو چھائے ہوئے ہیں غمرہ میں نے چھا جانا گہرہ وَطَلَعَ عَلَى خَبَایَا زَوَایَاہَا اور وہ اس کے زوایہ مطلب جو مکاتب ہیں مکتبات اس کے کونوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں زاویت ان کی جمعہ زوایہ گوشے اور خبایہ مطلب چھپے ہوئے جو مکتبوں یعنی کتب خانوں کے کونوں میں جو نوادر چھپے ہوئے ہیں اس پر متعلہ ہوئے خبیہ میں نے چھپا ہوا وَطَلَعَ وَاخْرَجَ مِنْدُتُو نِحَ اور انہوں نے ان کے اندر سے نکالے شوارد الفرائد بہت انمول اور نادر چیزیں نکالی اصل شارد تو کہتے ہیں جو بھاگی ہوئی چیز ہوں فریدہ کے میں نے اکیلی شارد جو اکیلی دور بھاگ گئی ہو تو شکار سے تشبیح ہے کوئی دور جانور بھاگ گیا ہو جو قابو میں نہیں آ رہا ہو اس کے لئے کہتے ہیں شوارد الفوارد اطلب نادر نادر اور بے مثال چیزیں نکالی وَعَوَابِدَ اللَّوَاتْ لَطَعِف اور لطیف چیزیں عوابِد بھی اسی کے معنی میں شوارد کے معنی میں اب ادھمانے بھی وحشی ہو جانا قابو میں نہ آنا جو لطیف لطیف چیزیں جو قیمتی سرمایہ تھا اور بے مثال اور یقتہ اور عام نظروں سے اوجھل اس کو انہوں نے نکالا امَّا نَسْرُهُ فَرَفِعُنْ رَائِقُنْ ان کا نصر جو ہے بہت عالی اور خوشگوار ہے راقَيَرُوْقُمَنِ خوشگوار ہونا پسنانا وَأَمَّا شِعْرُهُ فَرَقِيقُنْ فَائِقُنْ اور ان کا شعر بہت نرم فائق اور رقت امیز ہے ان کا شعر رقت سے اور لطف سے پر ہے اور فائق یعنی بہت عالی اور عرفہ ہے بس نہیں محاورہ نہیں عام لفظ ہے جیسے لئے